بسم لیرک مانے رائے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے عوام کے لئے سب سے بڑی کچھ قبری لے کر آپ خدمہ میں حاضر ہوں کپتان کو اور شاہ محمود قریشی کو جہ میں بیٹھے ہوئے بڑی کچھ قبری مل گئی کپتان کو وہ مل گیا جو کپتان چاہتے تھی ایک ملاقات نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ملاقات کس کی ہوئی ملاقات میں گیا تہ پایا اور ملاقات کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے اسی ملاقات میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بڑی خبر دی ہے وہ بڑی خبر کیا ہے اور شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا یہ چیزیں آگے چڑھ کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن خبروں کی طرف چلنے اس پہلے آپ سب سے ریکنس کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینلس پر ایک کیجئے گا سال اگر نورکیشن ویڈوز بھیگا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو میسنا کر سکیں دیکھیں عمران صاحب اس ٹائم جیل میں ہیں اور اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں ایک چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان میں اندخابات ہو جائیں اندخابات کے سسلے میں عمران صاحب نے ایک درخواست جمع کروای تھی سپریم کورٹ میں کار سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا آرڈر سامنے آیا بڑا آرڈر سامنے جب آیا تو اس آرڈر آنے کے بعد دو عام شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور دو عام شخصیات کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں تیپ آیا ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے ملاقات ہوئی ہے صدر آرف علوی اور چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان اور صدر آرف علوی کی ملاقات کے بعد تیہ یہ پیا کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے لیکن ایک سوال جو کہ گردش کا رہا تھا کہ کیا الیکشن میں تحریک انصاف ہوگی کیا الیکشن میں بلے کا نشان ہوگا تو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی کچھ خبری دے دی ہے اور انہوں نے بڑی خبر دے دی ہے اور ان کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس طرح جتنی بھی جماتے ہیں ان میں سے جتنے بھی ریڈر ہیں اس میں سب سے زیادہ مقبول ترین عمران حان صاحب ہیں اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہوگا تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایک سوال یہ بھی نڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی تو نہیں ہے کیا عمران حان صاحب کے اوپر پابندی اٹھے گی وہ آگے چل کر آپ ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ سینیریو کیا ہوگا پہلے آتے ہیں کہ سلطان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی انتخابات میں تحریک انصاف کو برپور انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فرام کیا جائے گا اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ لیول پلائنگ فیلٹ جو ہے وہ ہر جماعت کے لیے دستیاب ہوگی یعنی کہ پاکستان میں اسٹم جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گی عمران صاحب ان کی جماعت تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی اور عمران صاحب کے اسٹم جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں جتنے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ موجود تھے جس میں فرغ بی فواد چودری فیاضر حسن چوہان اور غلام سرور خان جنگیت رین حان علیم حان پاکستان کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے وہ اس طرح میں پاکستان کا حصہ ہیں اور اس پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں جس پارٹی کے مطلب کارفردوس عاشق امان صاحب نے کہا ہے کہ عبدالعلیم خان اور جنگیت رین حان جو ہیں وہ شاہین کے دو اوپر ہے پتہ نہیں وہ کس شاہین کا ذکر کر رہی تھی شاہین اڑنے والے جہاز کا ذکر کر رہی تھی یا آسمان کے اوپر جو شاہین ہوتا ہے اس کا وہ ذکر کر رہی تھی بہر ہے بہرال خبر کو چھو ہے کہ ساری پارٹی جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے دیکھیں الیکشن پاکستان میں ہونا میری ناظر میں پاکستانی عوام کے لیے سب سے بڑی کچھ قبری ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں فائنل وہ ہمیں ڈیٹھ مل چکی ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابات میں عوام اپنے پسند کا لیڈر منتقب کریں گے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ آلیں گے عمران صاحب کے متعلق جو سب سے زیادہ اس ٹیم سوال اٹھ رہا ہے اور وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ تحریک ان صاحب کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے الیکشن ہونے پاکستان نے یہ کہا کہ عمران صاحب میں ان کو آئیڈلیائز کرتا تھا میں ان کا بہت زیادہ فین تھا لیکن عمران صاحب کو تعمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور انہیں تھوڑی سی صبر رکھنی چاہیے تھی اگر وہ تھوڑا سی صبر کرتے تو آج معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنڈ ہوتے آج یہ باتیں یہاں پر ڈسکس نہ ہو رہی ہوتی چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہاں پر انہوں نے اشارہ دے دیا اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پبندی نہیں ہے اور یہاں سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ فارم فنڈنگ کیس اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر پبندی نہیں لگی سائفر کیس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر پبندی نہیں لگی اور تحریک انصاف جماعت کے اوپر اور اس کے علاوہ تو شہانہ کیس میں عمران صاحب کے اوپر پابندی نہیں لگی تو یہاں پر عمران صاحب کے اوپر جو دو سو مقدمات ہیں جن میں نو میری بھی ہے اس میں بھی عمران صاحب کی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگی لیکن ایک سواگ جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کیا عمران صاحب الیکشن میں الیکشن والے دن یعنی کہ آٹھ فر وی کو کیا وہ جیل سے باہر ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے وہ باہر ہوں گے کیا وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے طریقے صاحب کے جو وقلہ ہیں جمع لطیب کوسہ صاحب ہوں گے لطیب کوسہ صاحب ہیں اس کے علاوہ بابر آمان صاحب ہیں نائم اہدر پنجوتا صاحب ہیں تو ان کی جانب سے جتنے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے اور الیکشن والے دن وہ جیل سے باہر ہوں گے لیکن جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ عطالت نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے ان کیس اگر عمران صاحب الیکشن والے دن باہر نہیں آتے ہیں تو عمران صاحب کی پارٹی کو لیڈ کون کرے گا یہ ایک قویشن مارک ہے اور عمران صاحب کا بھی پلان کچھ شوں ہے کہ ان کے جو سینے ترین لیڈران ہیں ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جترین بھی پاکستان میں تحریک انصاف کے وقلہ ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے اگر عمران صاحب جیل میں ہوئے تو عمران صاحب جیل میں بیٹھ کا ہی ٹکٹ جاری کریں گے اور معاملہ جو ہے وہاں سے عمران صاحب سیاست کریں گے اور ان کے پیچھے جو ان کا جانشین ہوگا میری نظر میں علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہی لیڈ کریں گے اسلام آباد میں اسود عمر صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے ملتان میں شاہ محمود پرشی صاحب آرز پی کپتان کے وائس چیرمین ہے اور اس پارٹی کا حصہ ہے راوپنڈی میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے اگر ہم بیاناتو کو نکالے تو پتا یہ چلتا ہے کہ وہ انڈریکلی تحریک انصاف کا حصہ ہے کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتخاذ کرنے کا نہیں سوچا لیکن وہ جس طرح انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا تھا اور کلند واد کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہی چیز ہوگی اور انہوں نے اپنا ایک جانشین بھی مقرر کر دیا ہے اپنے بتیجے کو انہوں نے جانشین مقرر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر راوپنڈی میں جو دو سیٹے ہیں وہاں پر میں کلند واد کے اوپر الیکشن لڑوں گا میں بھی لڑوں گا اور میرا بتیجہ جو ہے وہ بھی کلند واد کے اوپر الیکشن لڑے گا یہاں پر واضح یہ رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب شیرشی صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو اس ٹیم بھی انہوں نے کلند واد کے اوپر الیکشن لڑا تھا اور الیکشن انہوں نے جیتا تھا بعد میں انہوں نے تحریکی انصاف کے ساتھ علاقہ لیا تھا اور تحریکی انصاف کو وہ جوائن کر گئے تھے اب دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے ویسے یہ الیکشن پانچ سال بعد ہونا تھا اب یہ چھ سال بعد ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا تو اگر آئین کو دیکھیں قانون کو دیکھیں اور معاملاتوں کو دیکھیں تو یہ الیکشن دوہزار تیس میں ہی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ الیکشن بلاخر دوہزار چوبیس کو ہو رہا ہے اور دوہزار چوبیس کے الیکشن میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں وہ تمام تر لوگ جو کہ پہلے ہی گھٹے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور اس ٹیم مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کے مطلق خبریں کچھ ہوں ہیں کہ مسلم لیگ نون والے ٹکٹ کے اوپر کافی زیادہ ان کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں کچھ ان کے دڑا بنیاں بن چکی ہیں اور بتائے جا رہا ہے کہ اختلافات کے وجہ سے ٹکٹ جاری کرنے میں اور ٹکٹ کے اوپر فیصلہ کرنے میں دیر ہو رہی ہے تینکس فور واشنگ دس ویڈیو ویڈیو اپساندہ رسول منز ویڈیو کو لائک کریں چیلس پرائک کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد افادی مکسان زندہ باد